بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے ہیں اور اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ناکوں اور میری آپ سب کیلئے دعائی کا لپاک آپ سب کو بہت بہت خوش رکھے اور صحت و تندرستی کی ساتھ اچھی زندگی دے آمین سبح آمین اور آج میں بنانا چاہ رہی ہوں بہت مزیدار ہری مرچو کا اور کیری کا لیمون کا اچار تو آپ کی کافی فرمایش آریتی کہ اس کا اچار ہمیں بنانے کی ریسپی دیں تو ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی کمنٹس بھی پڑھوں گی تو میرے پاس جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نام لیں اور ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ ہمارا نام لیں گی تو ان میں حلیمہ کا جہان ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ مجھے میری امی جیسی لگتی ہیں تو بہت بہت شکریہ حلیمہ اور حیدر آبادی بلوگر ہیں کافی اچھی کمنٹس کرتی ہیں تسمیہ فاطمہ ہیں لبنہ محمود ہیں اور ساکیب خان راجہ سبحان اور جببار ایم ڈی کے نام سے ان کی آئی ڈی ہے رکشندہ غنی دانش خان اور ماریا شہراز ہیں ترنم آمیر فلک انڈیا سے ہیں اور راشدہ ہمائیوں ہیں اکرم ہیں بنت اکرم سرگودہ سے عرفہ رشید اور ہمیرہ اسمان کرانچی سے سمیرہ خان انڈیا سے ہیں نور محمد کہتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میں آپ کی ویڈیو دیکھتی تو میری تمام پریشانی دور ہو جاتی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور لائکہ خان ہے اور وہ کہتی ہے کہ میری امی آپ کو بہت پسند کرتی ہیں بہت بڑی فین ہیں آپ کا نام ضرور لیں ان کے مطلب ان کے اپنی امی کا کہہ دیئے کہ میری امی کا نام ضرور لیں ان کے امی کا نام ہے تبسم نام ہے ان کا جیپور سے ہیں اور اروج گجر ہیں یہ کہتی ہے کہ آپ کی ڈیکوریشن بہت اچھی لگی اسمان ساری ہیں بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں جان جی ہیں آج میں بہت پریشان تھی مگر آپ کی ویڈیو دیکھ کے میری پریشانی دور ہو گئی تو جان جی اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی کو دور کر دیں میری ویڈیو کو دیکھیں بھی نہ آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائیں اور سالحہ بٹھ ہیں سیونٹی فورس ان کی آئی ڈی کے نمبر ہے اور سنوبر میمن ہے یہ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ثابت مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے میتھی دانہ لیا ہے میں نے تقریباً ڈر ٹیبل سپون کلونجی لیا ہے ون ٹیبل سپون اور ثابت دھنیا ون ٹیبل سپون سے زیادہ لیا ہے میں نے اور سوف لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹیبل سپون اور رائے لیا ہے ایک چمج تو یہ تمام مسالے میں نے لے لیے اور ان کو ہم تھوڑا سا دردرہ ہم چوپر میں پیس لیں گے زیادہ ہمیں بارک نہیں پیسنا بس اتنا پیسیں گے کہ ان کا موہ جو ہے تھوڑا سا کھل جائے ان مسالوں کا اور جلدی سے یہ گل جائیں تو ہلکا دردرہ ہم اس کو پیسیں گے مطلب اس طرح یہاں پہ ہم چٹو بٹے میں بھی ہم اس کو کوٹ سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کو موٹا موٹا تھوڑا نظر آ رہا ہوگا مسالوں میں نے یہاں پہ لیا ہے ہلڑ میچے دروہی ہلڑنی تمرہ لیا ہے اس کو دردرہ ہی التي پیسے میں ہم پیس کے painfulہ ہم مزیدار چار کا مساہ عل 2008 بن Надیال رہی ہیا جس zde میں چاہtrlی تکڑے کریں آئی لیا ہے سرسو کا تیل بھی موسیقی جو اٹھا میرے جو گرم Wolaks دل gros اندر مسالوں میں ڈال رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر تھوڑا سے پھول جائے تھندہ تیل ہم نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم یہ اچار بنا رہے ہیں اور اس تمام چیزیں جو ہیں ہماری ابھی ہم نے کاٹی ہیں اور مرچوں میں میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا تھا تو یہ تھوڑی میں نے لیا ہری مرچیں تھوڑی میں نے لیا لال مرچیں اور لیمو بھی میں نے تھوڑا سے ہرے لیا اور تھوڑے لیا میں نے یلو والے لیمو اور ایک لیسن کا جوا تھا وہ میں سند کرے ہیں تو یہ چیزیں میں نے دالیا ہری مرچیں لیمو اور لیسن یہ ڈال کر مسالوں میں اچھا محام کریں گے اور اس کے بعد جو ام نے کیری کاٹ کی تھی تو اس میں ہم نے کوئی نمک نہیں لگایا کوئی حلدی نہیں لگائی بغز ری میں نے سامنے ہی دوری کے لیمو اور اس کو وہ اچھا میں咸ا محام کر کے تیل مسالے میں ہےλλάہم اس کو اچھا محام کر کے پیجار میں ڈالیں گے تو یہ کیری میں نے لے ہے تقریباً سوہ کلو کے قریب کیری ہے تو اس سے پہلے میں نے پچھلے سال میں نے جو ہے کیری کا اچار ڈالا تھا اس کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا اس کا بہت بہت شکریہ اور یہ تمام مسائلے میں دیکھیں تیل کے اندر اس طرح سے اچھا سا چاروں طرف مکس کر لوں گی اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں سر کا تو یہ میں بڑا چمچ بھر کر سر کا ڈالوں گی اس سے کیا ہوگا کہ جو ہمارا اچار کا کلر ہے وہ بلکل ایسے ہی رہے گا اور اس میں کھٹاسپن بھی آئے گی اور خراب نہیں ہوگا اگر آپ کم تیل بھی ہوگا تو کم تیل میں بھی خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی اور کچھ ہاتھ کی بات بھی ہوتی ہے کسی کے ہاتھ سے بہت جلدی اچار گل جاتا ہے کسی کے ہاتھ سے تھوڑا دیر سے اچار گلتا ہے تو اس کو میں تقریباً پندرہ دن رکھوں گی دھوپ میں چھت کے اوپر ڈھک کر رکھیں گے ہم کپڑا باندھ کے تاکہ مٹی وغیرہ نہیں جائے کیونکہ آج کل مٹی وغیرہ بھی اڑھ رہی ہے اپر سے شوپر آپ چڑھا دیں تو کالا کپڑا اگر آپ باندھ کے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس میں نظر وزر کا بہت ڈر ہوتا ہے بہت نازوک ہوتا ہے اچار اگر کسی کی نظر بھی ہو جاتی ہے جب پرچامہ پڑ جاتا ہے تو اچار کالا بھی ہو جاتا ہے یہ چیز بھی ہوتی ہے اور یہ بات حقیقت ہے کیونکہ میری ازمائی ہوئی بات ہے کبھی آپ اس کے اندر اسٹیل کا چمچ نہیں ڈالیں اور اس کو تھوڑا چھپا کے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ جو ہوتا ناپاک عورتیں اس کو ہاتھ نہیں لگاتی اس کو صاف ستری عورتیں اس کو نکالتی ہیں یہ میری ازمائی ہوئی بات ہے تو یہ بلکل ایسے ہی رہ گا چار آپ اس کو تقریباً آٹھ سے دس مہینے تک یعنی ایک سال تک آپ اس کو رکھ سکتے ہیں گھر کے اندر اور یہ بلکل جتنا زیادہ دیر رکھ رہے کا اتنہ ہی زیادہ مزے کا بہت اچھا چار بنتا ہے گھر کے اندر تو آپ گھر کے اندر بنایاں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور یہاں پر میں کچھ جو ہے نام پڑھ لیتی ہوں تو نجمن عجیب ہیں یہ لکنوں انڈیا سے انہوں نے کہا ہے کافی کہ آپ میں ہمارا نام لیجیے گا انجوم تاریخ لاہور سے ملک اسد اسد اللہ ریاض دوبائی سے ہیں آنٹی میرے میرے لیے دعا کیجئے گا اور جولائی کو ان کی برڈے ہیں گیارہ جولائی کو آلیا ہیں آلیا ویلوگر اور تلت نواب ہیں آپ نے رزگل لے بہت اچھے بنایا تھے آپ سب کے لیے بہت بہت یہ تائج ملکہ ہماری تعریف کر رہے ہیں یہ بہت شکریہ آپ کا اور راشدہ گل ہیں سنہ خان ہیں فاطمہ اکرام ہیں رامان شیروانی مہرو عمران ہیں سونیا سلمان سمیر خان یو ایسے سے ہیں نشاط فاطمہ لکنوں انڈیا سے سہر نمرا اور سیدہ نفیسہ آپ بہت اچھی ماں ہیں جو سب بچوں کو برابر سمجھتی ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور جن کی برڈے ہیں جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری برڈے جلائی میں تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ایڈوانس میں مبارک اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت خوشیاں دکھائیں اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ آپ اپنی برڈے بنائیں تو یہاں پر میں نے ان لوگوں کے نام لے لیا اور پندرہ دن کے بعد میں آپ کو اچار دکھا رہی ہوں دیکھیں پندرہ دن کے بعد ہمارے اچار کی یہ شکل آئی ہے اس کو میں نے باندھ کر کالے شوپر میں اوپر سے اور رکھ دیتا تاکہ مٹی وغیرہ نہ آئے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر بہت اچھا ہے اور یہ گل گئے مرچے بھی گل گئی ہیں لیمو لیسن اور مرچے وغیرہ سب کچھ گل گئی ہیں تو آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں ابھی مسالہ جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گی تو یہ میں پورے دن پورے پندرہ دن کے بعد نکال کے لائی ہوں اور آپ کو دکھا رہی ہوں آپ ایسی بنائیے گا کیریہ ابھی تھوڑی سی کسر ہے اس کے اندر تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آٹھ دن کے اندر اور بہت اچھا سے گل جائیں گی تو کیریہ ہم نے ایسی ڈالی تھی ہم نے اس کو دھوپ میں نہیں رکھا تھا ویسے آج لوگ جو ہوتا ہے کہ ہلدی اور نمک لگا کر دو تین دن دھوپ کے اندر رکھتے ہیں میں نے ابھی ڈائریکٹ ہی سب مسالے آپ کے سامنے ڈال کے رکھیں تو اس کو ابھی تقریباً آٹھ دن اور لگیں گے تھوڑا اچھا سا پکنے میں تو اچھا جتنا زیادہ ٹائم ہوتا ہے جتنا زیادہ ٹائم لیتا ہے اتنہ ہی زیادہ اچھا مزے کا بنتا رہتا ہے اور آج میں نے جو ہے بیسن کی روٹی بنایا تھی تو میں نے سوچا کہ میں چار اوپر سے لیاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں اپنی ویڈیو بھی فائنل کر لیتی ہوں کیونکہ میں نے جب ڈالتی ہوئی دکھایا تھا تو بنتے بننے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بننے کے بعد اس کی کیا شکل آئی ہے تو ابھی دیکھیں میں نے پلٹ بھی نکال لیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصت لگ رہا ہے دیکھنے میں اور بہت اچھا بنایا ہے مرچے دیکھیں بہت اچھا سے گل گئی ہیں مسالہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل پرپیکٹ ہے مسالہ بھی پھول گیا ہے دیکھیں میتدانہ اور کلونجی جو ہے پھولی پھولی نظر آ رہے ہوگی آپ کو تو یہ اس طرح سے اچار میں بناتی ہوں اور ہمارے ممی تو دو تین قسم کا مرچے دو تین چیزیں میں نے ڈال کر یہ مکس اچار بنایا ہے آپ اس کے اندر اور چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو اچھی لگیں تو ڈال بناو یا بیسین روٹی بناو تو ان کے بہت لو آزمات کرنے پڑتے ہیں مجھے یہ بنانا بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ مجھے چٹنی بھی بنانی پڑتی ہے ٹیمارٹر کی چٹنی بھی بنانی پڑتی ہے اچار بھی رکھنا ہوتا ہے اور سلادی بنانا ہوتا ہے تو یہاں دیکھیں ٹیمارٹر کی چٹنی بنائی ہے یہ کیری کی ہری چٹنی ہے یہ بنائی ہے ہم نے بیسین روٹی اس میں اصلی کی لگا کے بنائی ہے بہت ہی مزیگی بنتی ہے یہ اچار کے ساتھ کھائیں دس گناہ اس کا جو ہے مزہ دوبالا ہو جاتا ہے اور آج کل بارشوں کا بھی موسم جو ہے سٹارڈ ہو گیا ہے اور گرمیوں میں یہ بہت اچھی لگتی ہے تو ہمارے گھر والے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے خیال میں مرد حضرات جو ہے بیسین روٹی اور اچار بہت شوق سے کھاتے ہیں تو اچار ہر گھر میں جو ہے ہر گھر کی زینت ہے تو جب آپ کے گھر میں کبھی کبھی تھوڑا لیٹ بھی جاتا ہے پگنے میں کھانا وانا تو اچار نکال کے آپ کھائیں تو بہت سہولت ہوتی ہے کیونکہ میرے گھر میں جب شامی کباب یا اچار ہوتا ہے تو مجھے کافی اٹینشن مجھے کم ہوتی ہے کیونکہ میرے ہزبین اور میرے بچے جو ہے اچار سے پرانتھا وغیرہ کھا لیتے ہیں اور اچھا لگتا ہے ہر چیز کے ساتھ اچار اچھا لگتا ہے اور ہم نے جو اس کے سرکر ڈالا ہے وہ اس لیے ڈالا ہے تاکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیل جو ہوتا ہے زیادہ پی لیتنی چیزیں کم ہو جاتا ہے تیل مگر خراب ہونے کا در ہوتا ہے کالا پڑ جاتا ہے اس سے انشاءاللہ کالا نہیں ہوگا اور یہ دیکھیں دونوں برنیوں میں ہمارے کافی سارا اچار بن گیا ہے تو یہ تھوڑا سا بھی اچار مجھے تو اس کا مسالہ زیادہ اچھا لگتا ہے کھٹا پر نکتا مجھے کوئی خاص اچھا نہیں لگتا تو آپ لوگوں نے میری پچھلے سال کی ویڈیو بھی پسند کی اس کے لیے ہوتا ہے دل سے بہت شکریہ بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں کا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لے گی مجھے ضرور بتائے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہتے تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اپنے گھر والوں خیال رکھیں گے اپنے ماں آپ کا خیال رکھیں پھر ملیں گے اللہ حافظ